بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دومان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے بیف کی سندھی بریانی چکن کی میں نے اس لیے نہیں بنائی آگے بکرائی داری ہے مٹن اور بیفی سب کے گھروں میں ہوگا اس لیے میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ لوگ بیف کی بریانی بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ لگ ہے اس کی میں انگریڈینٹ اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا لیا ہے یہ میں نے دو پوتھی جو انسیاں لسن کی لی ہیں ایک بڑا ٹکڑا میں نے درک کر لیا جس میں سے تھوڑا سا میں نے جولین کٹنگ کے لیے رکھ دیا ہے آٹھ سے دس ہری مرچے ہیں ان کو میں نے پیس لینا ہے آدھا کلو میرے پاس آلو ہیں یہ دو پیاز اور یہ درک اور یہ لسن یہ میں مسالے میں جب باد میں ڈالوں گی اور یہ آلو بخارہ بھی بھونتے وقت جائے گا یہ جو گرم مسالہ ہے اس کے اندر بادیان کے دو پھول ہیں بڑی علچی ہیں زیرہ ہے زیرہ اور لونگ اور کالی میرچے ہیں یہ پیاز جنسا ہے یہ سارا گوش میں جائے گا چار عدد ٹوماتر ہیں اور یہ میں پیس لوں گی اور یہ میرے پاس ہے جی سوا کلو چاول ہیں اور ڈیٹھ کلو میرے پاس بھوش ہیں یہ آلو جنسی ہے میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اس کو ہم تھوڑا بوئل کر لیں گے نمک میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے یہ جو میں نے پیاز آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے ڈال کے اور چار عدد بڑے ٹوماتر ڈال کے اور اس کے اندر سوا چمچ میں نے نمکی ڈال دی ہے ٹیبل سپون اور یہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر چلی گی سرخ حلدی اور دھائی چمچ اس کے اندر کھانے والے جائیں گے سرخ مرچ کے مسالہ اس کا تیز ہونا چاہیے کیونکہ یہ بریانی ہے بریانی میں جنسہ ہے مسالہ اچھا ہونا چاہیے اسی لیے پھر مزے کی بھی لگتی ہے اس کا مسالہ درہ سپائسی ہونا چاہیے میں نے سرخ مرچ دھائی چمچ لی ہے اور ساتھ میں ہری میرچیں جنسی ہیں وہ میں نے ڈالی ہیں یہ سکھا دھنیا پیسو ہوا یہ میں نے آدھی چمچ ڈالی ہے چاہے والی اب اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے تو میں اس کو چھڑا دوں گی گوش کو تاکہ ہی ٹھئی طریقے سے گل جائیں میں نے بوئل نہیں کیا میں نے گوش کو پورے مسالے ڈال کے تاکہ اس کے اندر اچھا سا ذیکہ آجے یہ ہری میرچیں اور ہرا دنیا ہری میرچیں اور لسنا درک جنسی ہیں وہ میں نے پیس لیا ہے آدھا اس کے اندر ڈالوں گی اور آدھا ماہ بعد میں مسالے کے اندر مکس کروں گی جو دوبارہ ہم مسالہ بنائیں گے یہ آپ دیکھ لیں تقریبا یہ تین چمچ میرے پاس بنے ہیں آدھا کلسن کے جس میں اسے ڈیڑھ چمچ میں نے ابھی ڈال دیا ہے اور آدھا ڈیڑھ چمچ میں نے رکھ لیا ہے اس کے اندر چار چمچ بھار کے میں نے نمکیں ڈال دیا ہیں یہ پانی ہم بوئل کریں گے چاولوں کے لیے چاول بوئل کرتے وقت گرم مسالہ جنسہ میں مسالہ ثابت گرم مسالہ اس کے اندر ڈالوں گی اس میں دو بادیاں کے پھول ہیں یہ پدینہ چلا گیا ہری میرچے چلی گئی ہیں گرم مسالے میں بادیاں کے پھول ہیں چار بڑی لاچی ہیں اور پانچ چھوٹی لاچیاں ہیں دوالچینی ہیں دو بڑے ٹکڑے اور ایک چاہی والا چمچ جنسہ زیرے کا ہے اور کالی میرچہ ثابت آٹھ سے دس ادت یہ سارا گرم مسالہ اس کے اندر ہم بھونتے وقت نہیں ڈالیں گے ہم چاولوں میں بس اس کو بوئل کر لیں گے اور ساتھ میں نٹس بھی ہیں وہ جائفل جنسی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ٹکڑا میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا اب یہ چاول میرے بوئل ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ تھوڑا تا سرکہ یہ دیکھیں اب یہ کیسے سارا پانی جنسہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا اس کی چاول جنسے ہیں وہ بلکل وائٹ کلر کے ہو جائیں گے اس کی آنچ اب آپ آسا کر دیں اور ساتھ میں تھوڑا سا اوئل ڈال کے تو اس کو ہمیں اب آپ چاولوں کو چھان لیں اچھے طریقے سے کیونکہ ہمارے چاول ڈان ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم دوسری سائٹ پہ یہ میں نے گھی گرم کر لیا ہے تقریبا ڈیٹ پیالی میں نے گھی کی ڈالی ہے اور اس کے اندر میں پیاس کو ڈارک برون کر لوں گی یہ دوسری سائٹ پہ ہمارا گوش ہو رہا ہے اچھے طریقے سے اس کا پانی ہم نے خوشہ کرنا ہے اور یہ دیکھیں سارا کچھ گل چکا ہوا ہے ٹوماٹر بھی سارا کچھ پیاز وغیرہ سارا کچھ گل چکا ہوا ہے اور ایک مسالہ تیار ہو گیا ہمارا اب یہ پیاز ہم نے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیاز براؤن ہو چکا ہے اب میں اس کی آنچ بند کر دوں گی تاکہ پیاز جلے پیاز کو آپ بلکل بلیک نہ کیا کریں اس سے سائلن کا ذیکہ جنس ہے سارا خراب ہو جاتا ہے جو بھی چیز آپ بنائیں اس میں پھر ایک جلی جلی سی سمیل آتی ہے اس لئے پیاز آپ خاص طور پر پیاز کا ذیان رکھا کریں جب بھی آپ کھانا بناتے ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک بھر کے چمچ جنس ہے گھی کا نکال لیا ہے وہ میں بعد میں بریانی کے اوپر ڈالوں گی یہ میں اپنے سٹائل میں بنا رہی ہوں کچھ لوگ دوسرے طریقے سے بھی بناتے ہوں گے مگر میں جس طریقے سے گھر میں اپنے بناتی ہوں میں وہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیف کا اس طریقے سے بہت اچھا ذیکہ آ جاتا ہے اگر ہم نمک ڈال کے وہ بوائل کرتے تو اس میں پھر پلاو کا ذائقہ آنا تھا بریانی کا ذائقہ نہیں آنا تھا کیونکہ پلاو کا جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوئی مسالہ بغیرہ یوز نہیں کرتے صرف گرم مسالہ ہوتا ہے اس لئے میں گوشت کو اسی طریقے سے بناتی ہوں اب اس کے اندر علو بخارے چلے جائیں گے پانی کو میں نے خوشک کرنا ہے اور پھر علو اس کے اندر مکس کر دوں گی میں چکن کے ساتھ میں نے اس لئے نہیں بنایا کہ آگے عید آنے والی ہے اور عید پہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی اور یہ طریقہ سب سے آسان ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی آسان طریقہ ہوگا بریانی بنانے کا جو آپ کو الگ سے گوشت بوائل کریں یہ مسالے بعد میں بھونے پھر مسالے جن سے وہ کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کے سارے مسالے بھی گل جائیں گے ایک گریوی تیار ہو جائے گی آپ کی اچھے طریقے سے یہ میں نے تھوڑا سا گرم سالہ پیسا ہوا ڈال دیا ہے اس کا بہت اچھا ذیکہ آیا ہے بنا کے ہم نے کھائی ہے بہت مزے کی لگی ہے یہ دیکھیں وہ گھی جو میں نے نکالا تھا پیالے میں وہ اس میں میں نے ایک چمہ ڈال دیا ہے واقعی کے بعد میں ڈالیں گے یہ دیکھیں چاولوں میں میں نے ہری میرچ ثابت گرم سالہ اور پودینہ ڈال کے وہ بوئل کیا تھا آپ دیکھیں چاول بلکل وائٹ کلر کی ہو گئے ہیں جب سے جب میں نے اس کے اندر وینیگر ڈالا ہے وینیگر ڈالنے سے آپ کے چاول جون سے ہیں وہ بلکل وائٹ ہو جاتے ہیں جو اس کے اوپر کلر آ جاتا ہے پودینے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور تھوڑا سوئل ڈالنے سے یہ ہے کہ چاول کھلے کھلے بنتے ہیں بلکل ساتھ نہیں چپکتے یہ تھوڑی سی لینٹ ہی ہوتی ہے اس لئے ذرا ہم نے تھوڑے چاول ڈالے ہیں اب ہم اس پر گوش ڈال دیں گے اچھے طریقے سے میں نے آپ کو چار عدد ٹوماتر جو دکھائے تھے وہ میں نے گوش میں ڈالے ہیں اور دو عدد جون سے ہیں وہ میں نے سلائس کر کے رکھ لئے تھے وہ اب ہم بریانی کے مسادیس کے اوپر ڈالیں گے گانش کے لئے جو ہوتے ہیں وہ ہم نے کیونکہ ہم نے کھڑا کھڑے رکھنی ہے وہ زیادہ گلانے نہیں تھے اس لئے میں نے وہ کاٹ کے رکھ لیا ہوئے ہیں اور اس کے اندر ادرک اور پدینہ تھوڑا سا اور جائے گا اور ساتھ میں لیمن کے پیسیز جائیں گے اب ہم نے یہ مسادہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں اب چاول ڈالوں گی ابھی ہم اس کے اوپر ٹوماتر بغیرہ نہیں ڈالیں گے ٹوماتر ہم دوسری لیئر کے اوپر ڈالیں گے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر ایک تیز دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جو بچیاں سیکھ رہی ہیں نہیں ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا کیسے بنایا ہے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا اس لئے آپ میرا پورا طریقہ جنس ہے وہ فالو کیا کریں اور بول بول کے میں آپ کو سمجھانے کے اس لئے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائیں کسی چیز کی پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس سٹیپ میں میں نے ٹوماتر ڈالے ہیں ادرک ڈالا ہے لیمن کے قطلے ڈال دیئے ہیں میں نے اس کے اندر سے لیمن کے اندر سے ہم نے بیج نکال دیا تھے کیونکہ بیجوں سے ہم وہ کڑوا کر دیتے ہیں اس کے بیج آپ نے نکال دینے ہیں یہ سارا مسالہ ڈال دیا ہے اب یہ تھوڑا سا جو میں نے باقی کا رکھا تھا گوش کا مسالہ وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چاول میں نے بچا لیا تھے یہ اس کے اوپر ڈالوں گے ہمیشہ چاول آپ جب بریانی بنائیں تو آپ کسی کھلے برطن میں بنائیں چھوٹے برطن میں نہ بنائیں نہیں تو آپ کے چاول جون سے ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے اور آپ کی بریانی جنسی ہے وہ خراب ہو جائے گی آپ ہمیشہ چاول جنسی ہے وہ کھلے برطن میں بنائیں یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے پہلے ڈال دیا تھا اور ایک چمچ یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر یہ دودھ میں نے لیا ہے دودھ کے اندر میں نے زردہ رنگ مکس کیا ہے میں ہمیشہ دودھ میں ہی مکس کرتی ہوں اس سے جنسی ہے بڑا اچھا سیکا آجاتا ہے اور یہ ہم نے سوکھا کپڑا لگا کے اور اس کو دم رکھ دیا ہے اور آنچ پہلے میں تیز کروں گی پھر اس کے بعد میں میڈیوم کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر تک جنس ہے دیکھیں پہلے میں نے آنچ اوپر کی تھی اب میں نے بلکل سلو کر دیا ہے پندر منٹ کا امدام دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول تیز آنچ سے یہ ہوتا ہے کہ بھاب جنسی ہے اوپر تک آ جاتی ہے اور اچھے طریقے سے چاول جنسی ہے وہ کھلے کھلے بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے چاول پیار ہیں بلکل یہ میں باب لوگوں کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ آگے بڑی جو آ رہی ہے اس کے حساب سے میں ڈیشیز بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور سوچنا نہ پڑے کہ آج کیا بنائیں کیا نہ بنائیں کیونکہ اکثر بچے جنسے ہیں یہی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں اور گوش کے سالن کی بجائے بریانیاں بغیرہ ہی بنتی ہیں یا تکے کباب بنتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس منت میں میں تقریباً یہی چیزیں بناؤں گی جو آپ لوگوں کو آگے بکرائید کے اوپر آسانی پیدا کریں یہ دیکھیں آلو بھی جنسے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں گوش بھی مجھے آپ اجازت دیں میرے وہ طریقے کو فولو کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ